السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد شاہد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضا رضا یوٹیوب چینل دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شب قدر کی دو رقعت نفل آپ کو کس طرح سے پڑھنی ہے بہتی فضیلت والی نماز ہے ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو ایک چھوٹا سا وزیفہ بھی بتائیں گے اسے کرنا لازمی ہے اور اسے کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگے گے ہر دعا قبول ہوگی ہر خواہش آپ کی پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی تو آپ کو ویڈیو کو آخر تک جرو دیکھیں ہم آپ کو پورا طریقہ آپ کو بتائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے نیت آپ کو اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رقعت نواج شب قدر کی نفل واسطے اللہ تعالی کے محمد راقاوائی شریف کے طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانو تک اٹھا کر باندھ لیجئے اس کے بعد آپ کو سنا پڑھنا ہے سبحینک اللہم و بحمدکا وتبارک قسمکا وتعالی زدکا ولا الہ غیرکا اور اس کے بعد میں عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اس کے بعد ایک بار سور فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے یعنی کہ الحمد شریف ایک مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد بیس مرتبہ سور اخلاص یعنی کہ کل ہوا اللہ احد پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو رکو کرنا ہے سجدہ کرنا ہے عام نماز کی طرح اور دوسری رکات کے لئے خڑے ہو جانا ہے دوسری رکات میں بھی آپ کو پہلی رکات کی طرح ایک بار سور فاتحہ پڑھنی ہے بیس مرتبہ سور اخلاص پڑھنا ہے اور دوسری نماز کا رکو اور سجدہ مکمل کر کے تیشد میں بیٹھ جانا ہے تیشد میں آپ کو عام نماز کی طرح ایک بار اتیات پڑھنی ہے ایک مرتبہ درد ابراہیم ہی پڑھنی ہے اور کوئی بھی ایک دعا پڑھنی ہے اور سلام پھیر کر نماز مکمل کرنی ہے اب جب آپ سلام پھیر لیں تو نماز کی جگہ پر آپ بیٹھ جائیں وہاں پر آپ کو پانچ تسبیح یعنی کہ پانچ سو مرتبہ سور اخلاص آپ کو پڑھنی ہے ایک تسبیح لے لیجئے اور آپ کو پانچ سو مرتبہ سور اخلاص پڑھنا ہے اس کے بعد میں ایک تسبیح یعنی کہ سو مرتبہ یہ آپ کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد سو مرتبہ درد شریف آپ کو پڑھنی ہے جو بھی درد پاک آپ کو یاد ہو وہ آپ کو پڑھ لیجئے تین تسبیح آپ کو پڑھنی ہیں اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر اپنی دعا مانگئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا جڑو قبول ہوگی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہر مسلمان تک پہنچانا آپ کی جمع داری ہے یہ حرم نے آپ کو ذمہ داری دی ہے اسے پورا کیجئے اور ہر مسلمان تک اس ویڈیو کو پہنچا دیجئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا